سیکیورٹی بریچ ہوئی تو ایکشن لینا چاہیے مگر چار مرتبہ کے ایم پی پر کوئی چھے فیٹ کے دفاصلے سے چارچار گولی چلاتا ہے اتر پردیش کی جنتہ گولی چلانے والوں کا جواب بیلٹ سے جے گی اویسی کی جان اس وقت بچے گی جب غریب کی جان بچے گی آپ کا بہت شکریہ کہ کل شام میں آپ نے فون کر کے میری خیریت اور مجھ سے دریافت کیا کہ کیا ہوا اور آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے فوراں پولیس کے علا عدداروں سے باتچیت بھی کی میں آپ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی سمیدھانک ذمہ داری کو ایک رکنے پارلیمان کے جان پر جب خاتلانہ حملہ کیا گیا ٹول گیٹ پر آپ نے اس وقت بات کی میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں سپیکر صاحب میں مختصر سے یہاں پر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ مختلف سیاسی پارٹیاں مختلف پردیش میں اختیدار پر ہیں یہ بات آپ تمام کو میں گوشے گزار کر رہا ہوں کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو گولی پر بھروسہ کرتے ہیں بیلٹ پر نہیں کرتے آخر یہ کون لوگ ہیں جو اتنا راڈیکلائز ہو چکے ہیں کہ ان کو اس سمیدھان پر اعتماد نہیں رہا ان کو امبیٹ کر کے بنائے ہوئے سمیدھان کے خلاف ہیں جو اتنی نفرت پیدا کرتے ہیں آخر یہ کون لوگ ہیں میں اس کو سیاسی گفتگو نہیں کروں گا یہ سب کے لیے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم کہ میں دو مرتبہ کا ودھائک ہوں چار مرتبہ کا سانسد ہوں اور اگر اس طرح سے اگر راجنیتی آگے بڑے گی کہ ٹول گیٹ پر گاڑی رکتی ہے اور چار راؤن گولیاں چلائی جاتی ہیں آخر ان نوجوانوں کو یہ کیسے راڈیکلائز ہوئے اور میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا انہوں نے یہ راڈیکلائزیشن سید خطوب کی کتاب پڑھ کر راڈیکلائز ہوئے عبداللہ عزام کی کتاب پڑھ کر راڈیکلائز ہوئے یا ایمنال زہری کی کتاب پڑھ کر راڈیکلائز ہوئے اسی لیے میں نے سرکار سے دوہزار پندرہ میں کہا تھا کہ انٹرنل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ایم ایچ اے میں اس میں تمام مذاہب کے لوگوں کا ایک کاؤنٹر راڈیکلائزیشن سید بنائی آپ اور سر یہ راڈیکلائز ہو چکے ہیں تو بھارت کی اسے رائٹ وینگ کمیونزم اور ٹروریزم بڑھے گا میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو غلطی انڈی اے ون میں کی تھی آپ وہی کرنے جا رہے ہیں آپ کو نقصان ہوگا آپ کی سرکار کو نقصان ہوگا دیش کو تو دیش کی سالمیت کو خطرہ تو پیدا ہو رہا ہے سر میں آپ کے ذریعے سے سرکار کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے یہ ریڈیکلائزیشن کیا ہے آپ اس پر غور کریے ان پر یو اے پی اے کیوں نہیں لگاتے آپ اگر کوئی سپیچ دیتا ہے اگر کوئی فیس بوک پر کسی کرکٹ میچ پر کسی ٹیم کی تائید کرتا ہے تو یو اے پی اے لگتا ہے ایک سٹنگ ایم پی کے اوپر یو اے پی اے نہیں لگے گا سر میں سرکار پر چھوڑتا ہوں سر چہتی بات یہ ہے کہ ریڈیکلائزیشن کی جب بات ہوتی ہے ہم نے یہاں پر ایک کانگریس کے بڑے نیتا سے سنا کہ دو بھارت ہیں دولت کے اعتبار سے نہیں سر بھارت کی دولت محبت ہے بھارت کی دولت پیسوں کی دولت نہیں ہے بھارت کی دولت محبت ہے ہاں دو بھارت ہیں ایک محبت پر جو پچھلے کئی برسوں سے آباد ہے اور ایک نفرت پر بھارت بن رہا ہے تو کیا آپ دولت کی بھارت کی مثال دیں گے یا محبت کی بھارت کی مثال دیں گے اگر محبت کی بھارت کی مثال دیں گے تو اس میں آپ کو میری زبان کو روکنے کے لیے گولی چلانے کی ضرورت نہیں ہے اس دو بھارت کو سمجھنے کی ضرورت ہے سر سنیے سر میں نے خریب سے چھ فیٹ سے گولیاں دیکھی مجھے بولنے دیجئے سر ہو سکتا ہے کہ کل دن نہ دیکھوں میں اگر میں یہاں پر نہیں بولوں گا تو کہاں بولوں گا سر آپ مجھے پلیس بولنے دیجئے سر میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ حریدوار میں رائپور میں اور علاباد پراراکٹ میں میرے بارے میں کیا کہا کہا گیا آپ کے نائی بھی کی ریپورٹ ہے نا آپ کیوں چھپا رہے اس کو دیکھئے میں موت سے نہیں ڈرنے والا ہوں ہم سب کو جانا ہے اس دنیا سے بلکہ میں نے کہہ دیا کہ میں اس وطن میں پیدا ہوا میری ماں کی کوک سے تو زمین پر لٹایا جا جب میری آنکھ بنے ایک بن ہو جائے گی تو انشاءاللہ اور انگاباد کی زمین مجھ دفنہ آئے جائے گا مگر میں آپ سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں سرکار سے سر کہ جو کچھ باتیں کی گئیں اس کو دیکھئے میں زیڈ کیٹیگری سیکیورٹی نہیں چاہیے مجھے میں ہرگز نہیں چاہیے مجھے میں نائنٹی فور سے پولٹکس میں ہوں میں آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہوں میں گھٹن کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا اس دنیا میں مجھے زندہ رہنا ہے تو اپنی آواز اٹھانا ہے مجھے زندہ رہنا ہے تو سرکار کسی کے ان کے خلاف بولنا ہے اور اگر گولی لگتی ہے تو مجھے خبول ہے مگر میں گھٹن کی زندگی نہیں گزار سکتا سر میرا ماننا یہ ہے کہ سنبیدھان میں اگر دیش کے غریبوں کو مظلوموں کو سیکیورٹی ملے گا تو مجھے ملے گی آپ کی چنتہ ہمیں ہے نا سر آپ میں کس نے سیکیورٹی دے رہا ہے نہیں سر دیش کے غریب بچیں گے تو میں بچوں گا اویسی کی جان اخلاف پیلو سے بڑھ کر نہیں ہے سر اویسی کی جان اس وقت بچے گی جب غریب کی جان بچے گی اسی لیے میں آپ کے ذریعے سرکار سپیل کرنا چاہوں گا کہ سر اس نفرت کو ختم کریے اس نفرت کو ختم کریے اور اس پر آپ غور کریے میں نہیں لوں گا سیکیورٹی میں زیڈ کیٹیگری نہیں چاہتا ہوں سیکیورٹی مجھے ایک کیٹیگری کا شہری بنائی آپ مجھے ایک کیٹیگری کا شہری بنائی ہے تاکہ میری اور آپ کی زندگی برابر ہو جب دیش کے پدان منطری پر سیکیورٹی بریچ ہوا اپوزیشن کی طرف سے میں نے کہا تھا کہ غلط ہوا سب سیکیورٹی پارٹی کی لیگوں نے کہا کہ اویسی تم کیوں بولے تم کیوں بولے میں نے کہا نہیں دیش کا پدان منطری میرا ہے سیکیورٹی بریچ ہوئی تو ایکشن لینا چاہیے مگر چار مرتبہ کے ایم پی پر کوئی چھے فیٹ کے فاصلے سے چار چار گولی چلاتا ہے مجھے موت ہے ہم سب کی موت ہے مگر میں ان گولی چلانے والوں سے ڈر کر خاموش نہیں بیٹنے والا ہوں اور اتر پردیش میں دعا کرتا ہوں کہ اتر پردیش میں پورا من پولنگ ہوگی انشاءاللہ اتر پردیش کی جنتہ گولی چلانے والوں کا جواب بیلٹ سے دے گی نفرت کا جواب محبت سے دے گی اور کمزوروں کو دبانے کا جواب حصے داری سے دے گی میری آپ سے گزاری سے سر کہ مجھے زیٹ کیٹگری نہیں چاہیے میں ریجیکٹ کرتا ہوں آپ انصاف کریے سر اس پر یو اے پی لگائیے اور ان کے دماغ کون ہے دو لوگ ریکی کرتے ہیں ان کو معلوم کہ میں میرٹ کی ٹھور سے آ رہا ہوں اس ٹول گیٹ پر اور چھے فیٹ کے فاصلے پر گولی چلاتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے سر آپ سرکار کے حوالے اگر آپ انصاف کرنا چاہے آپ انصاف کر سکتے مگر ریڈیکلیزیشن آپ کو نقصان پہنچائے گا اور اس کے رائٹ ونگ تریزیم بڑھے گا شکریہ اگر یہ ویڈیو پسند آئی اور روہ بیہار کے رازنی اور بیہاریت سے سرکار رکھے نہیں تو سبسکرائب بٹن دبا کے چینل کے سبسکرائب کر لیں اوہ یہ گھنٹی با اوہ کرا بٹن دبا دیلا سے کل سٹیک اور مارک خبر روہ مفت میں مل جائے اگر روہ پترکارتہ کے حمینی کے نیا پریوگ میں سہیوک کل چاہتا نہیں تو جوائن بٹن دبا دیں پیٹیم نمبر نوٹکلی 9386 816 7000 دھنے باگ